اسلام علیکم میری یوٹو فیملی کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں خیر خریت سے ہوں گے اور آپ اپنے گھروں میں میری دعا ہے کہ بہت خوش رہیں آج میں آپ کے لیے لائی ہوں بہت ہی یونیک بہت ہی مزے کی بہت ہی تیسٹی کریلے کے چھلکوں کی سبزی یہ اتنی کی ہوتی ہے کہ جب آپ ایک دفعہ بنائیں گے تو کریلے کی سبزی سے پہلے اس کے چھلکے سنبھالیں گے اور اس کی سبزی بنائیں گے کیونکہ یہ بہت ہی تیسٹی ہوتی ہے اللہ پاک نے ویسے تو کریلہ اور اس کے چھلکہ ایک ہی چیز ہے لیکن اگر آپ سبزی بنائیں گے تو آپ کو کریلے کا ٹیسٹ الگ آئے گا اور اس کے چھلکے کی سبزی کا ٹیسٹ بلکل منفرد آئے گا تو یہ دیکھیں جی میں نے اس کے لیے کریلے کے چھلکے اوپر سے لمبائی میں سارے کاٹ لیے ہیں یہ دیکھیں میں نے ایک کلو کریلے لیے تھے اس کے سارے چھلکے میں نے ایسے لمبائی میں اتار لیے ہیں سارے باریک باریک پتلے پر چھلکے اتار لیے ہیں اور اس میں میں نے ایک چمش نمک ڈال کے آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیا تھا اور آدھے گھنٹے کے بعد میں نے اسے اچھی طرح مسل کے اس کا سارا کروا پانی نکال کے پانی میں اچھی طریقے سے دھولیا ہے اس میں آپ نے ضرور نمک لگا کے رکھنا ہے اور آدھے گھنٹے کے بعد اچھی طرح مسل کے دھولیں گے تو اچھی طرح دھونے کے بعد یہ دیکھیں میری ایسی شکل ہو گئی تھی اور پھر میں نے اسے فریز کر دیا تھا فریز ہونے کے بعد یہ دیکھیں آدھا گھنٹہ نمک لگایا تھویا اس کے بعد فریز ہونے کے بعد میرے ایسے کریلے ہو گئے تھے تو یہ ایک کلو کریلے کے چھلکے ہیں کی ماٹر ہیں دو میڈیم سائز کے جس کے میں نے چھلکے اتار دیئے تھے اور چھلکے اٹھار کے میں نے کیوبز میں کاٹ دیئے تھے لیسن ہے اور اس کے بعد جی میں نے ایک پیاز دیا تھا تھوڑے سے بڑے سائز کا اس کو باریک باریک میں نے پیسز میں کاٹ لیا ہے اور اس کے بعد جی پانچ سے چھے ہری مرچے ہیں ان کو بھی میں نے چھوٹا چھوٹا پیسز میں اس طریقے سے کٹ کے رکھ لیا ہے اور جی پھر اسپائسز میں ہیں ہمارے پاس حلدی لال مرچیں اور یہ ایک ٹیبل سپون ہے نمک یہ اپنے حضب زائقہ آپ لے لیں اور سوکا دھنیا یہ ہاف ٹی سپون میں ڈال رہی ہوں اور حلدی بھی ہاف ٹی سپون میں ڈال رہی ہوں تو ان سادے مسالوں سے میری یہ سبزی بنے گی اور یہ یقین کریں اتنی ٹیسٹی ہوتی ہے کہ آپ جب ایک دفعہ بنائیں گے تو بار بار بنائیں گے دیکھتی میں میں نے آئل لے لیا تھا ہاف کپ میں نے آئل لیا ہے اور آئل ہو گیا ہے میرا گرم اس کے بعد میں نے اس میں انین جو میں نے کٹ کے رکھے تھے وہ میں نے ڈال دیئے ہیں ان کو ہم نے بہت زیادہ کالا نہیں کرنا نہ بہت زیادہ لال کرنا ہے ہلکا سا شیلو فرائی کرنا ہے یہ دیکھیں جی میرے پیاد لائٹ گولڈن ہو گئے ہیں بس اسی طرح کا رنگ ہمیں چاہیے تھا جب اس طرح کا رنگ ہو جائے تو اس کے بعد آپ اس میں تیماتر ڈال دیں جو میں نے کٹ کے پہلے سے چھلکہ اتار کے رکھے ہوئے تھے ساتھ ہم نے جو اچھی طرح دھو کے بلکل نمک نکال کے دھو کے ساتھ سترا کر کے کرے لے کے چھلکے رکھے ہوئے تھے وہ بھی ہم نے ڈال دیئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جی سوکا دھنیا حلدی پیسیوی لال میرچ اور نمک یہ تمام اس پائسز بھی آپ اس میں ڈال دیں آپ یقین کریں جب آپ اس دفعہ سے بنائیں گے تو آپ بار بار بنائیں گے یہ اتنی تیسٹی ہوتی ہے میری بیٹی اور میری تو یہ بہت فیوریٹ ہے جب میرے گھر کرے لے آتے ہیں تو میری بیٹی کہتی ہے ممہ پہلے جو ہے میرے لیے یہ چھلکے سنبھال کر رکھیں کیونکہ میں اس کی سبزی کھاؤں گی ہماری پنجابی زبان میں اسے کرے لے کی چھل بھی بولتے ہیں تو آپ مجھے کمیٹ میں ضرور بتائے گا کہ آپ کی زبان میں اسے کیا بولتے ہیں دیکھیں جی اسے میں نے اچھی طریقے سے مک کرنے کے بعد دیکھیں اب میں نے لے لیا ہے ایک لیمن یہ میں آپ کو دکھانا بھول گئی تھی ایک لیمن بھی آپ نے کاٹ کے اچھی طریقے سے اس میں رسٹ ڈال دینا ہے بلکل یہ سبزی کڑوی نہیں ہوتی کیونکہ جب آپ آدھا گھنٹہ نمک لگائیں گے اور نمک لگا کے اس کو اچھی طرح پانی میں دھوئیں گے تو اس کی کڑواہت ختم ہو جائے گی اور بکیہ جو کڑواہت رہ جائے گی وہ یہ لیمن ختم کر دے گا یہ بلکل بھی کڑوی نہیں ہوتی بہت ہی تیسٹی اور یمی زائقہ ہوتا ہے اور آپ کو پتا ہے اللہ پاک نے اس میں کتنی افادیت رکھی ہے کوئی چیز زائع نہیں ہے کوئی چیز بیکار نہیں ہے کریلے کے ساتھ آپ یہ بھی سیف کریں اور پکائیں اب جی ہم اس پہ کور لگا دیا ہے اور دس منٹ رکھنا ہے دیکھیں دس منٹ کے بعد میرا مسالہ مکس ہو چکا ہے اس میں پیاز ٹیمارٹر تقریباً گل چکے ہیں اور اب میں اسے تھوڑا سا بھونوں گی تاکہ جو تھوڑے سے میری مسالے کھڑے ہیں وہ بھی بھون جائیں اچھی طرح اور کتنا خوبصورت دیکھ دیا ہے اب جی میں نے جو کٹیوی ہری مرچے رکھی ہوئی تھی وہ اس میں ڈال دینی ہے اور ہری مرچے ڈالنے کے بعد آپ نے تھوڑا سا اور بھوننا ہے تاکہ جو ہری مرچوں کا ٹیسٹ اور خوشبو ہوتی ہے وہ بھی ہماری سبزی میں اچھی طریقے سے مکس ہو جائے پانچ منٹ آپ نے اس کو اچھی طریقے سے بھوننا ہے پانچ منٹ بھوننے کے بعد آپ کی ٹیسٹی اور یمی ہیلدی سبزی تیار ہو جائے گی تو اگر آپ کو پسند آئے تو مجھے ضرور بتائے گا اور پلیز یہ د دیکھیں کتنی خوبصورت اور مزے کی ہے اس کو آپ نان کے ساتھ روٹی کے ساتھ پراتے کے ساتھ جس چیز کے ساتھ چاہے کھا سکتے ہیں دیکھیں میری سبزی ہو گئی ہے تیار تو اگر پسند آئے تو مجھے ضرور بتائے گا میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل آئیکن بھی ضرور پریس کریے گا تاکہ میری آنے والی تمام نیو ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے اور جو میرے بہن بھائی مجھے سپور سپورٹ کر رہے ہیں مجھے پیار دے رہے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ اللہ آپ کو بہت خوش رکھے اور اسی طرح میرے ساتھ اپنی سپورٹ رکھئے گا اور پلیز مجھے آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے تو میں آپ کو سچاتی ہوں خودہ حافظ تو مجھے رکھئے گا اپنی دعاوں میں یاد اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ